میں کے جو تینئور ہیں دو سال ابھی بچتا ہے تو جیسے ہی حالات بہتر ہوں گے تو گورنمنٹ کا پوری پلاننگ ہے انشاءاللہ تلالہ بلدیاتی انتخابات ہوں گے یہ ہمارے سیاسی مفاہمات ہے اس سلسلے میں چل رہی ہے تھوڑی بہت کوئی ایسی بات ہوئی ہے تو صدر صاحب نے یقین جان نہیں کر رہی ہے یہ بات سیٹل ہو جائے گی اس میں کوئی سوچ کی فکر کی بات نہیں ہے انشاءاللہ تینئور میں بلدیاتی انتخابات ہوں گے اور تینئور جو گورنمنٹ کا ہے وہ انشاءاللہ دو ہزار تیارہ تک ہے پانچ سال پاکستان پرس پارٹی اپنا تینئور پورا کرے گی آسیر سالی درداری صاحب کی قیادت میں اور باقی بلدیات انتخابات جو ہیں وہ انشاءاللہ سال ہوں گے انشاءاللہ مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ ہمیشہ کی طرح ہر ہفتے روٹین بن چکی ہے ہفتے دس دن بعد ناراض ہوتے ہیں پھر ہفتے دس دن میں راضی ہو جاتے ہیں تو ابھی بھی میرے خیال سے دو تین دن میں راضی ہو جائیں گے پھر آگے بیٹھ جائیں گے ہاؤس میں ناراضگی تو کوئی چیز نہیں ہوتی نا یا آپ حکومت چھوڑ دیں یا آپ ساتھ رہیں تو یہ واپس آ جائیں گے دو تین دن ہمیں نہیں نظر آ رہا کہ اس وقت یہ کیونکہ ایک ویل ہوتی ہے گورنمنٹ کی وہ پہلے دن سے ویل نہیں ہے کہ گورنمنٹ الیکشنز کرائے لوکل گورنمنٹ تو وہ نظر نہیں آ رہی تو ہمیں نہیں لگتا کہ یہ ہوں گے اس حکومت کے دوران پالیسیز اور مسائل تو یہ کریئٹ کر رہے ہیں مسائل حل تو انہوں نے ابھی تک کوئی مسئلہ نہیں کیا کرپشن اروج پہ لائن آرڈر کے برے حالات ہیں ہر طرح سے ملک کی صوبے کی بہت برے حالات ہیں اور اگلے دو سال اگر یہ حکومت چلتی ہے تو مزید خرابی نظر آ رہی ہے کوئی بہتری نظر نہیں آ رہی ہے اراکین سندھ اسمبلی دی گال مہارتے تو سان سون چکی ہو صدر پاکستان آصف علی زرداری دی طرفوں متحدہ قومی مومنٹ کو ہیک ہفتے دیوچ سارے تعفوزات دور کران دی یقین دہانی تک کرائی ہے جنہا جو متحدہ قومی مومنٹ دا موقف ہے جو ہون صرف یقین دہانی نال کام کہنا چل سی ہسا کو عملی اقدامات چاہی دین دوجہ پاسے بلدیاتی انتخابات بارے اکثریت اراکین اسمبلی دا آکھن ہی جو موجودہ حکومت دے دو سال حالی باقی ہیں تو بلدیاتی انتخابات حالات سازگار تینیائیں قراری تے ویسن جنہا تے مشاورت دا سلسلہ وی جاری ہے عدیل قریشی روحی ٹی وی کراچی